السلام علیکم سٹوڈنٹس ٹری کلاس آج ہم اسلامیات کے سبق نمبر تیرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن معاشرت کی ایکسسائز کریں گے جو کہ ہے پیج نمبر فورٹی ایٹ پہ کوششن ہے خالی جگہ پر کریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک سیندہ پیار اور ڈیش سے پیش آتی تھے پیار اور شفقت سے پیش آتی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا ڈیش کرتے اچھا سلوک کرتے تھے ایک شخص امدہ نسل کے ڈیش اونٹ فروخت کرنے کے لئے لائے تھا امدہ نسل کے تین اونٹ فروخت کرنے کے لئے لائے تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں اور درختوں سے بھی محبت فرماتے تھے درست جملے پر ٹیک اور غلط پر کراس کا نشان لگائے حسن معاشرت سے مراد نفرت کرنا ہے کراس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑوں کے ساتھ عزت اور بچوں کے ساتھ پیار سے پیش آتے تھے ٹیک اونٹ ابو جہل نے خریدے تھے کراس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کے ساتھ مل جل کر رہتے ٹیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے ساتھ شفیق اور مہربان تھے کراس درست جواب پر دائرہ لگائیں معاشرت کے معنی ہے مل جل کر زندگی بسر کرنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ پیش آتے شفقت سے ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امدہ نسل کے ڈیش فروخت کرنے کے لئے لائیا امدہ نسل کے اونٹ فروخت کرنے کے لئے لائیا نیکسٹ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ڈیش ہے حسن معاشرت ہے ڈیش اونٹوں کی بہت کم قیمت دے کر خریدنا چاہتا تھا ابو جید آگے کالم عرف کو کالم بے سے آپ نے ملانا ہے معاشرت کے معنی ہے مل جل کر زندگی بسر کرنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے پیار سے پیش آتے تھے حضرت زید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی غلطیوں اور کتائیوں کو ماف کر دیتے تھے یہ ہمارا سبق نمبر تیرا کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کی ایکسرسائز بھی اور اس کے کوئی سنانسر بھی آپ نے یاد کرنے ہیں